اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے یوٹیوب چینلل کے ساتھ حاضر خدمت ہے این نے سیونٹی فائیو ڈس کا سیالکورٹ کا الیکشن پورا قلد مقرار دے دیا آپ حیران تو نہیں ہو رہی ہوں گے پر میں بڑا حیران ہوں الیکشن کمیشن نے یہ کیسے اختیارات استعمال کی آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین میں بار بار ذکر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ الیکشن ہونسٹلی فیرلی ٹرانسپیرنسی ان اکورڈنس ویڈ لوگ کرانے ہیں ان کرپٹ ایک ٹیکٹس شوڈ بی گارڈیڈ اگیس الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں یہ جانب دارانہ ہے حالات اور واقعات سے ہٹ کر ہے الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک نے پاکسان مسلم لیگ انہوں نے تو پورا الیکشن چیلنج ہی نہیں کیا تھا اور جو ریٹرننگ آفیسر کے بارے میں میں کئی سوال آپ کے سامنے اٹھانے لگا ہوں آگے چلنے سے قبل ریٹرننگ آفیسر جو تائنات کی ہے کیا ان کا تعلق ناروال سے تھا ایسن اکبال سے کیا تعلق تھا یا پولنگ آفیسرز کا اور پی ایم ایل این کے لوگوں کا یا حکومتی جماعت کے لوگوں کا ان تمام کا موبائل کا ڈیٹا فورنسک کرانا چاہیے کہ کیا کیا رابطے میں یہ رہے ہیں یہ پہلی بات میں آس کرتا دوسری جو سیکشن 9.1 کے تیت پورا الیکشن وائد ڈیکلیر کیا ہے وہ لینگویج بڑی مزہدار ہے notwithstanding anything contain this act if wrong facts apparent on the face of record اپنے ترین ایکسائز پاور نہیں ہو رہی ایٹس اوہ نہیں لکھا ہوا لفظ کو کوئی پرسیڈنگ چل رہی ہے record بھی اگر چیزیں آ جائیں and loves and at and after such an inquiry as it may deem necessary the commission is satisfied by reason of grave illegalities loves grave or such violations of the provision of this act or the rules as have materially affect the result of the poll and after all I will not 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 election commission and conceded inquiry here a returning officer press and election commission press release and he will not be available and on the base on the mind and now this is سخت allegation آپ لگانے سے پہلے article 10 پڑھنا چاہئے آپ نے کوئی inquiry کی کوئی investigation کی کوشاتوں کو بلایا کوشاتوں کو cross examine کیا بالکل نہیں کیا آپ آپ نے hair save کے اوپر وہ جو ویڈیوز مختلف چلیں جو مختلف ویڈیوز شیئر کی گئیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے صرف وقلا کے جو argument میں ان میں نہیں جاتا رانا سلمانہ کمراجہ نے خوف و حراس اور فائرین کے حوالے سے جو باتیں کی اس بنیاد تو پورا الیکشن آپ satisfied کر دیں بڑی ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہو جانے اور اگلی بات جو اہم ہے کہ جو پریئر تھی پریئر تو صرف تھی 23 حلقوں کی پی ایم ایل اینڈ کے نوشین جو کینڈیٹ ہے ان کی طرف سے 23 حلقوں پر ریپولنگ کی بات کی تھی یہ پورے حلقے کی الیکشن کا کب کہا آپ نے اور یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے الیکشن کمیشن اگر یہ اپنے آئینی اختیار استعمال کرتا تو یہ بنانکہ چار حلقے ایک قولنے والی بات تھی نا اس کے لئے تو پتہ نہیں کیا جتن کی 126 دن کا دھرنا ہوا آپ ان بات کو چھوڑیں میں خود چاہتا ہوں الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کے طور پر اپنے اختیارات استعمال کرے لیکن وہ اختیار انصاف صرف ہوتا ہوں نہیں دیکھتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے ریٹھنے کم سر تو آپ کے تھے بھئی پولنے کم سر آپ نے پوائنٹ کیے تھے اور آرٹیکل 220 آف دی کانسٹیٹیوشن جو میں ساتھ کہا ہے کہ 220 آرٹیکل بھی بیک گراؤن پہ چلے 220 آرٹیکل کو ذرا پڑھ لیں وہ لفظ کیا ہے لفظ بڑے سیدھی ہیں اسیسٹ کرنا ہے سر آپ کو الیکشن تو آپ نہیں کرانے ہیں تو یہ تو بہت بڑا سوالی نشان ہو آپ نے اپنے ریٹرننگ آفیسز کے خلاف کیا کیا آپ نے پولنگ آفیسز کے خلاف کیا کیا آپ نے بیروکریسی کو تو لائن میں کھڑا کر دیا اور سارے لوگوں کو بھڑا لیا کیا آپ نے کیا کیا یہ سوال تو بہت بہت طور پر ہے نا پیچھے تو پی اے پی اے پی اے پی اسید جاوید ملی نے اپیل دائر کرنا کا کہہ دیا ہے سیکشن اگر نو پڑھیں ناو کا سب سیکشن نو سب سیکشن 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 میں اگر آ جائیں تو پانچ میں آ جائیں کہ جو ڈیکلونیشن دے گی کمیشن اس تیس دنوں کے اندر اندر اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے اپیل اپنے اگر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے گریو ان ریگلیٹریز ہیں اس جیجمنٹ کی اندر میں سمجھتا ہوں یہ غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے یہ فیصلہ اور ریبنڈ کرتا ہے کہ پی تی آئے اپنا اسد جاوید ملی صاحب اس معاملے کو لے کر چلتے ہیں اور ایک ایسی ڈینجرس پریسیڈنٹ سیکٹ ہو جانگی ہے یہاں پر اور وہ پریسیڈنٹ ایسی خطرناک پریسیڈنٹ آئے گی تو بڑے دور اس نتائج چھوڑے گی سارے معاملے میں کل کوئی بھی اٹھے گا فائرنگ کر دے گا خوفر آس پہلے گا سارا الیکشن یہی مرسل ہے اٹھارہ باری کا کہا ہے اٹھارہ باری کوئی اگر ایک جیت رہا ہو وہ کوئی بھی ہوگا اسے جب ایملی بھی ہو سکتے ہیں وہ ناشین کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں پی ایمنٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور کیا الیکشن کمیشن نے یہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کرائی آج تک کرانہ سناؤلہ وہاں کیا کر رہے تھے وہ تو نہیں آسکتے تھے وہاں پر ایسے نکوال وہاں کیا کر رہا تھا پھر وہ باقی جوید لطیف اور یہ باقی لوگوں کے حوالے سے وہ سارے وہاں کیا کر رہے تھے ان کے رابطے کہا تھے اور یہ سارے ہماں اور آپ سارے دیکھتے رہے ہیں اور یہ سارے کیسے ریکارڈ کا حصہ ہیں کوئی اس میں انوکھی چیز نہیں ہے everything is so vibrant and available on record الیکشن کمیشن تو بڑے خطرناک سوال پیدا ہو گیا میرے سامنے یہ فیصلہ بھی پڑا ہے الیکشن کمیشن کا یہ background پہ یہ بھی فیصلہ چلے گا اور دو سفے کا فیصلہ ہے اور total 3, 4, 5, 6, 7, 8 لائنیں پہلے سفے کے اوپر ہیں اور 4 لائنیں دوسرے سفے پہلے اور لفظ جو استعمال کی ہیں the argument has been heard and record perused from the perusal available record produced by the parties لفظ میں نے آپ کے ذاہمے section now پڑھ دی ہے the returning officer as well as collected by the commission through different sources کونسی sources تھی وہ evidence رکھی آپ نے کس پارٹیوں کے سامنے کہ یہ evidence آئی ہے اس کو دیکھ لیں آپ نہیں رکھی we have come to the conclusion that conducive environment was not available for the candidate and voter of the constitution the election in the subject constituency and have been conducted honestly اب یہ لفظ سارے آپ اٹھا کر article 218 تیر میں سے اٹھا کر لے لیں سوال تو بنتے ہیں بہت دنجرس سوال بنتے ہیں آئینی اور قانونی اختیارہ استعمال کرنے کا بہت بڑا president سیٹ ہو گیا ہی اور لیکن ایک بات اور آپ کو بتا دوں اس سے پی ڈی ایم کا پی ایم ایل ایم کا پاکسن پیپلز پارٹی کا سب کا بیانیاں دھڑم سے گر گیا جو election پر 2018 election پر سوالیہ نشان اٹھاتے تھے اس طرح کی درخواست کو پہلے لے کر آیا election commission نے کہا ریپول کو ہو سکتا ہے ریپول کا ان میں بھی ہو جاتا کچھ ترخواستیں دیں یہ ہے ریمیڈی وہ twitter کے اوپر میڈیا کے اوپر وہ ریمیڈی نہیں آئیں اور قانون کے مطابق یہ ریمیڈی تھی جو لینے چاہیے تھی نہیں لی انہوں نے تو ایک لحاظ سے کر دیکھ جا اور ان کا بیانیاں یہاں ختم ہو گیا ہے آپ نے ریمیڈی جو لینے تھی وہ ریمیڈی آپ نے یہ لے لی وہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا سوال ہیں وہ اپنی جگہ ہے کیا غلطی ہیں کیا اغلاط ہیں کیا انہی اور غیر قانونی پوزیشن ہیں وہ ساری اپنی جگہ موجود ہیں لیکن بیانیاں نیچے گر گیا آپ کا سارا ہی ساری چیز کو سامنے رکھتے ہو بات clarity کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ کیا زیادتیوں ہو رہی ہیں کیا معاملہ ہے یہ پینچ مشمل تھا جناب سکندر سلطان راج بھی ریسنڈی آپ بہتا ہے اٹھار بھی ترمیم میں جو مکمکہ ہوا تھا جانے والا اور آنے والا آپ اسے بیٹھ کے لیکشن کمیشن اور میمبر سائینات کرے گا کیا ٹیکر سیٹ اپ سارا تاہہ اٹھار بھی ترمیم جو ستیا ناس کیا ہوا ہے چیرمن نیب کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات ہے جسٹس ریٹائر دلتافی پرائیم پرشی پرانے چلے آ رہے ہیں جسٹس ریٹائر کیس نمبر جو ہے اس کے اوپر ایف ڈیش ون این ای سیمیٹی فائیو دو سو بیس بائی الیکشن بڑی مزدار بار اور ہمیں سعیدہ نشین افتخیار کنٹیسٹنگ کانڈیٹ اپیل اپلیکنٹ ہے اور کمیشن نوٹس کے اوپر جو لوگوں کو بلایا ریٹائنگ آفیسر کو بلایا اور دستک ریٹائنگ آفیسر نے سیمیٹی فائیو سیال کورٹ کو بلایا یہ ساری چیزوں کا ہیرنگ تقریباً کوئی ایک گھنٹہ دس منٹ کے قریب یا پندرہ منٹ کے قریب سمات ہوئی سلمان اکرم راجہ نے تمہاں سمات کی علی زفر نے کی اور علی زفر نے بھی اپنے دلائل رکھے انہوں نے بھی اپنے دلائل رکھے اور اب جو ساتھ چار مورٹ چار مارچ کو انہوں نے کمیشنر کو اور باقی لوگوں کو طلب کر لیا ہے یہ ان سب کو پہلے طلب کرنا چاہیے تھا یہ انکوائری ساری پہلے ہونے چاہیے تھے یہ انویسٹیکشن یہ پہلے جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے نا آپ بس ہے گیا ہے یہ ہیر سے ہے نا ایفیڈنس کیا ہے آپ کے پاس ایفیڈنس کا اور فرنسک کا ہوا اس ایفیڈنس پہ جرہ کہاں ہوئی کوئی جرہ نہیں ہو آرٹیکل ٹیلر کے خلاف برزی ہے یہ فیصلہ جو ریسلیکشن ہے ایلیگل ہے اگنس دی پرویزن آفلیکشن ایکٹ چورہ آئینے پاکستان کے خلاف برزی ہے کہ ساری ریکارڈ کے لیزی ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو چیلنج کیون کرتا ہے یا نہیں کرتا یا وہ پھر وہ ٹویٹر پہ جو لڑائی چل رہی ہے میڈیا پہ جو لڑائی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ لڑائی چل رہی ہے اسی کی یہ نظر ہو جائے گا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے الیکشن کے ملکے کردار میں چاہتا ہوں یہ بلکل آئین اور قانون ہی لیکن آئین توڑ نہیں سکتے پامال نہیں کر سکتا یہاں پر آپ آپ کو اسی طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے اگر مجھ سے آئیڈیال پوچھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر دیمانڈوں کے اوپر آپ پریشر پہ آ جائیں مظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا ہے اور اس فیصلے کچھ چیلنج ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا آرٹیکل وان آئین دی رائن کے تحت میں depend کرتا ہے کہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کو اجازہ دیجئے گا اسلام علیکم چینل آپ سبسکرائب کرتے رہے اور بیل آئیکن سے کلک کلک ضرور کیجئے گا آپ جو کہنا چاہتے ہیں ایشوز بہت ہے کرنے کے سپریم کورٹ کے جو چلنج سینڈ کے سپریم کورٹ